بسم اللہ الرحمن الرحیم رہا ہو تو چلتے ہیں وڈیو کی تفصیل میں سب سے پہلے نمبر پر دوستو بات کرتے ہیں نو ہزار پر کے قسط کے لوگوں کو ملے گی تو دوستو اگر آپ کا تعلق صبح پنجاب سے ہے یا پھر آپ کا تعلق صبح کیپکے سے ہے یا پھر آپ کا تعلق صبح بلوکستان سے ہے تو پھر بینظر انکم سپورٹس پروگرام سے آپ کو اپریل مئی اور جون تین مہینے نو ہزار پر کے مالی امداد دی جائے گی کیونکہ پہلے ساڑھے آٹھ ہزار پر دیا جا رہا تھا اب بھی پچیس بسیدس میں اضافہ کر دیا گیا ہے اور اب نو ہزار پر کے قسط جو ہے تمام پاکستانی مرد خواتین کو دی جائے گی صبح پنجاب سے تعلق رکھنے والے صبح بلوکستان سے تعلق رکھنے والے اور صبح کیپکے سے تعلق رکھنے والے اور اس نام آباس ہے یہ تمام لوگ اپنے پیسے جو ہے اچ بیل بینک کی کسی بھی ایو ٹی ایم سے جا کے حاصل کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو بات کرتے ہیں پچیس دار پر کے مالی امداد کے لوگوں کو ملے گی تو دوستو اگر آپ کا تعلق بینزی انکم سپورٹس پروگرام کے بینفیشلی خاندان سے ہے تو اگر آپ سلاف زدہ علاقہ جات میں رہتے ہیں جہاں پہ پچھلے دو تین مہینے پہلے سلاف آیا تھا اور بارشیں بہت زیادہ ہوئی تھی فرارڈر لیف قیش پروگرام حکومت پاکستان نے شروع کیا تھا تو اس پروگرام کے بہت پچیس دار پر کے مالی امداد ان تمام خاندانوں میں تقسیم کی جا رہی ہے جن کا تعلق سلاف زدہ علاقہ جات سے ہے یہ مالی امداد جو ہے آپ 81 پتر اپر اپنا شنفتی کار نمبر لے کر سینڈ کریں گے تو آپ کو جو ہے اس کا میسج رسیب ہو جائے گا پچیس دار پر کے مالی امداد کرتی یہاں پہ انہوں نے کہا جی بینظیر انکم سپورٹس پروگرام کے نمبر 81 کرتے سے امدادی رقم کی وسلمی کا پیغام ملنے پر صبح بلوجستان صبح سینڈ اور صبح پنجاب کے متاثرین ایچ پیل بینک جبکہ صبح خبر پختوخہ کے متاثرین بینک الفلا کے مقررہ مراقض سے اپنے امداد جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں تو یہ چیز آپ اپنے نوٹ کر لیں صبح بلوجستان صبح سینڈ صبح پنجاب بھی لوگ ہیں ایچ پیل بینک ایٹی ایم سے اپنے پیسے حاصل کر سکتے ہیں صبح خبر پختوخہ کے متاثرین بینک الفلا کے ایٹی ایم سے اپنے پیسے حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ کو پیسے نہیں مل رہے تو آپ اپنے شکیف جمع کروا کے فوری طور پر حاصل کر سکتے ہیں یہ نمبر آپ اپنے سکرین کو پر دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو تعلق صبح پنجاب سے آپ کو پچیز ارپک مالی امداد نہیں مل رہی تو آپ نے اس نمبر کو رابطہ کرنا ہے اگر آپ صبح کی پیسے ہیں اگر آپ صبح بلوچستان سے ہیں اگر آپ صبح بلوچستان سے ہیں اگر آپ صبح سندھ سے ہیں اب دوستو ہم بات کرتے ہیں جن لوگوں کو بین زیری انکم سپورٹس پروگرام کے جانب سے سات ہزار پر کمال نمداد دی جائے گی دوستو خواجہ سرا پورے پاکستان سے تعلق رہے ہیں صبح بلوچستان صبح پنجاب صبح سندھ صبح خبر بختو ہاں اسلام آباد پورے پاکستان سے جہاں سے بھی خواجہ سرا ہیں ان کو بین زیری کفالت پروگرام کے تحت سات ہزار پر کے کسے جاری کر دی گئی ہے آپ اپنے پیسے جو ہے ریسٹریشن سینٹر کے پر جا کے بھی حاصل کر سکتے ہیں اور ایچپیل بینک سے بھی اپنے پیسے سات ہزار پر کے کسے حاصل کر سکتے ہیں سات ہزار پر صرف خواجہ سرا لوگوں کو بین زیری کفالت پروگرام کے تحت ملے گئے یہ ساری تفصیلات یہاں میں آپ کو اپنے سکرین کو پر دکھا رہا ہوں یہ ساری ایڈومیٹائزمنٹ جو ہے یہ بین زیری انکم سپورٹس پروگرام کے جانب سے شائع کی گئی ہے اب دوستو یہاں پہ ایک چیز آپ اپنے ذن میں رکھے گا اگر آپ کا تعلق صبح سندھ سے ہے تو صبح سندھ کے اندر بین زیری انکم سپورٹس پروگرام کے تحت رمضان البارک مہینے میں دو ہزار روپے کمالی امداد غریب لوگوں کو تقسیم کی جا رہی ہے اب یہاں پہ دیکھیں انہوں کیا کہا ہے حکومت سندھ کے جانب سے ساٹھ ہزار روپے سے کم ہم دینے والے افراد کو مہر رمضان میں رائیتی نرخ پر آٹا کی فراہمی پندرہ اشارہ چھیں ارب روپے کی خصوصی سبسٹی سکیم کے تحت بین زیری انکم سپورٹس پروگرام کے سیونٹی ایٹھ لاکھ خاندانوں کے لئے دو ہزار پہ فی خاندان اعدائی کی جائے گی تو اگر آپ کو تعلق سبس سندھ سے ہے تو آپ کو دو ہزار روپے کمالی امداد بھی ملے گی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو آٹا بھی ملے گا مفت آٹا آپ کو ملے گا سستہ آٹا جو ہے وہ تو پور باکستان ایڈرڈ سٹور کے تحت مل رہے تو یہ چیز آپ نوٹ کر لیں تو اٹھتر لاکھ خاندانوں کو دو ہزار میں ملے گا اب میں آپ کو دوبارہ سپھر بتا دیتا ہوں اگر آپ کا تعلق سبس سندھ سے ہے تو دو ہزار پہ آپ کو بینزیر انکم سپورٹس پروگرام سے ملے گا اگر آپ خواجہ سے رہے ہیں تو سات ہزار پہ آپ لے سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ایسی علاقے سے اگر آپ کا تعلق ہے جہاں پر سلاب آیا تھا پاکستان میں تو آپ کو پچیس ہزار پہ کمالی امداد ملے گی اگر آپ بینزیر انکم سپورٹس پروگرام سے مستفیز ہو رہے ہیں پچھلے کئی سالوں سے تو آپ کو نو ہزار پہ کس جو ہے وہ ملے گی تو امید کرتا ہوں کہ ساری تفصیلات آپ کو سمجھ آ چکی ہیں اگر آپ کو عید سے پہلے پہلے دیکھیں عید ہے بائیس طریقے بینزیر انکم سپورٹس پروگرام کے دانم سے کہا گیا ہے کہ بینزیر کے پیسے آپ کو عید سے پہلے پہلے مل جائیں گے تو اگر آپ کو پیسے نہیں مل بینزیر انکم سپورٹس پروگرام کی یہ افیشل ہیلپ لائن ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں 08002647 آپ اس ہیلپ لائن کو پر بول کر کے اپنے شکیل جمع کروائیں آپ ان کو بتائیں کہ مجھے پیسے نہیں مل رہے ہیں جب آپ کمپلین جمع کروائیں گے تو کونی طور پر اس کو پر ایکشن لیں گے آپ کا شناختی کارڈ لیں گے آپ سے اس کی ویریفکیشن کریں گے اگر آپ کا اکانڈ بند ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے تو اس کو فرطور پر زول کیا جائے گا اگر آپ کو پچیز دار بند مل رہا تو اس کے میں آپ کو نمبر بتا چکا ہوں دوبارہ پھر آپ اپنے سکین کو پر دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کا تعلقی سے اور صبح سے ہے تو آپ نے ہیلپ لائن کو پر بول کر سکتے ہیں اب دوستو آپ نے ایچ پیل بینک سے اپنے پیسے کیسے نکلوانے ہیں اس کا طریقہ کار بتا دیتا ہوں صرف ایک منٹ کے اندر اندر آپ نے ایچ پیل بینک کی اٹی ایم کو پر جانا ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے اس طرح کی سکین آپ کو نظر آئے گی آپ نے جو ہے اس اکر اکلی کرتے ہیں ان کو اٹھا سکین کرنے کے اوپر اس کے بعد دوسری نبی کو بل سکین آپ کا ساملہ آئے گا آپ کو اٹھوکو پر کلی کرنا ہے اس کے بعد مین میڈو آپ کو ساملے آ جائے گا آپ کے لیف سٹ کے اوپر آپ کو بی آئی ای ایس بی بین ازیر انکم سپوس پر ہوگا اس کے بعد آپ کو ساملے اس کے اکر اگر میں س magnificent لیکنگ پر لکھیں گے اس کے بعد یہاں پہ آپ سے کہا جائے گا کہ آپ نے وہ اٹھا جو ہے وہ ڈیوائنس پر رکھیں تو آپ وہ اٹھے کے ذریعے اپنی ویریفکیشن کروائیں گے اس کے بعد آپ کے سامنے جو ہے آپ کا جو بینظیر انکم سپورٹس برو رام کا اکاؤنٹ اب وہ آپ کے سامنے کون ہو جائے گا چار اپشن آپ کے سامنے آج جائیں گے کیش بٹرو فنڈ پر بیلنس انکویری منی سٹیٹمنٹ تو آپ نے رقم نکلوانا یعنی کیش بٹرو پر آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے اس طرح سکلنے آجائے گی کتنے پیسے آپ گئے ہوئے ہیں آپ یہاں پہ لکھیں گے جہاں بھی سازہ لکھا ہوئے آپ کے پچیز زارہ ہے آپ کے سات زارہ ہے آپ کے نوہ زارہ ہے آپ کے دوہ زارہ ہے جتنے بھی پیسے آپ گئے ہیں آپ یہاں پہ لکھیں گے اس کے بعد آپ نے درست اوپر گلی کرنا ہے اوری طور پر آپ کے اٹی ایم سے پیسے نکلنا شروع ہو جائیں گے جو میں نے آپ کو بتا دی ہے اور امید کرتا ہوں یہ وڈیو آپ کو بساندہ ہی ہوگی اس طرح کے مزید اچھی وڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں